آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 247 اردو اور میں ہوں عادل عزیز خانزادہ کراچی سمیت صبح سندھ اور بدوچستان کے موسم کی تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے آج جمعہ کی صبح کراچی کے مختلف علاقوں میں حیرت انگیز طور پر سی کلاوڈ سے کافی اچھی بارش ہوئی کچھ علاقوں میں موڈریٹ کچھ علاقوں میں سلائٹ ہیوی رین فال بھی دیکھنے کو ملی کچھ منٹس کے لیے اور کچھ علاقے ایسے تھے جہاں پر ہلکی بارش ہوئی بارش کے بعد پانی بھی جمع ہوا لیکن کراچی کا موسم ان دنوں کافی خوشگوار ہے ایسی کلاوڈز کی وجہ سے بارش کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے جس سے موسم کافی اتک بیٹر ہو جاتا ہے مگر کراچی میں جو شدید بارشوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ایک بار پھر یعنی کہ مونسون کا جو فورت سپیل ہے اس سے بارشیں کب شروع ہوں گی جس طرح ہم نے صبح سندھ میں گزشتہ رات دیکھا کہ اس سسٹم کے اصلات کے باعث سے کچھ علاقوں میں تفانی بارش بھی ہوئی مگر کراچی میں بارشیں ابھی تک شروع نہیں ہوئی تو تمام وہ ڈیٹیلز جو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کو دیں گے سب سے پہلے سکرین پر بڑھتے ہیں اور سکرین کی جانے پر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس وقت یہ جو سسٹم ہے یہ پہلے آنے والے تین جو سسٹم تھے ان کے ٹریکس کی نسبت کافی حد تک ڈیفرنٹ اس کا ٹریک ہے یہ سسٹم اس وقت سی میں نہیں جا رہا بلکہ یہ ڈیریکلی صبح سندھ پر لینڈ ٹوال ہو رہا ہے اس کی جو مین کور ہے اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سندھ کے کافی سارے علاقوں چاہے وہ نواب شاہ ہو خیرپور ہو میرپور خاص حیدراباد مورو نوریاباد یہاں پر اس کی جو مین کور ہے وہ کافی حد تک کور کر رہی ہے ان ایریاز کو اور سب سے انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ سسٹم جیسے جیسے کراچی کی جانب بڑے گا تو اس کی شدت میں مزید اضافہ کا بھی امکان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ ساحل کے قریب آئے گا یعنی کہ سی کی سپورٹ سے اس کی شدت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اب یہاں پر کراچی کے لیے دو پوسیبلیٹیز ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بارش کی پیجگوئی محکمہ موسمیات کی جانب سے کی جاتی ہے لیکن بارش ہوتی نہیں ہے پھر تو پوسیبلیٹی نمبر ون کیا ہے کہ یہ سسٹم جیسے ہی گھارو، تھٹا، بدین یعنی کہ اگر ہم بات کریں کچھ اسٹرن ایریاز اور کچھ جو کراچی کے مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر جب یہ قریب آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بائی پاس بھی کر جائے بلوچستان کی طرف پوسیبلیٹی نمبر ون پوسیبلیٹی نمبر ٹو یہ ہے کہ یہ سسٹم مزید آگے کی جانے پائے گا یعنی کہ کراچی کے پاس اس کی جو مین کور ہے وہ کراچی کے اوپر آئے گی اور سی کی سپورٹ سے اس کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے اب پوسیبلیٹی نمبر ٹو کے اندر کراچی کے جو شمالی علاقے ہیں وہاں پر کافی ہیوی رین فال دیکھنے کو مل سکتی ہے خاص طور پر اگر بات کریں اورنگی ٹاؤن کی اور اسی طرح سے بلدیا ٹاؤن کی کراچی کے کچھ مزافاتی علاقے ہیں جن میں سرجانی ٹاؤن بھی شامل ہے یہاں پر بھی کافی ہیوی رین فال دیکھنے کو مل سکتی ہے اب یہ جو دوسری پوسیبلیٹی ہے اس کے اندر کراچی میں یقیناً اگر اس طرح کی بارشیں ہوتی ہیں اور سی کی سپورٹ سے سسٹم کو کافی حد تک سپورٹ مل جاتی ہے تو اس سے ایک بار پھر ہمیں شہر میں سلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس وقت سسٹم کا زیادہ دباؤ شمالی علاقوں میں لگ رہا ہے اس وقت تک پوسیبلیٹی نمبر ٹو کے مطابق لیکن اگر سسٹم بائی پاس کرتا ہے کراچی تک پہنچتے پہنچتے اور اس کا زیادہ دباؤ بلوچستان کے مختلف علاقوں خاص طور پر بلوچستان کے شمال مغربی علاقوں میں ہوتا ہے تو پھر کراچی میں اس کا امپیکٹ اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے ہم پوسیبلیٹی نمبر ٹو میں آپ کو بتا رہے ہیں تو یہ سیچویشن اس وقت کی اپڈیٹ میں نظر آ رہی ہے کیونکہ اس سسٹم کا ٹریک بلکل ڈیفرنٹ ہے پہلے آنے والے تین سسٹم کے جو ٹریک تھے ان سے تو ظاہر ہے کہ یہ سسٹم ڈیریکلی سی کے اندر نہیں جائے گا اور نہ ہی صبح سندھ کے ساحلی علاقوں کو سب سے پہلے متاثر کرے گا سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیدرباد، میرپورخاز اور نوابشا اسی طرح سے سندھ کے کچھ مشرقی علاقے جس میں عمر کوٹ مٹھی بھی شامل ہیں اور ٹھٹا بدین سندھ کے جو دوسرے ساحلی علاقے ہیں وہاں پر یہ شدید بارشوں کا باعث بنے گا اس کے بعد جیسے جیسے یہ کراچی کی جانب بڑے گا تو پھر چانسز موجود ہیں کہ یہ یا تو بلوچستان کی جانب جا سکتا ہے یا پھر یہ ڈیریکلی کراچی کی جانب آئے گا اور سی کی سپورٹ سے یہ کافی شدت اختیار کر کے کراچی میں تقریبا ہمارے اندازے کے مطابق اگر پاسیولیٹی نمبر ٹو کراچی میں اگر اس طرح سے بارشیں ہوتی ہیں تو پھر تقریبا ایک سے دو دن میں اگر یہ سسٹم برستا ہے تو دو سو میلی میٹر تک یا اس سے بھی زائد بارش ہو سکتی ہے لیکن یاد رہے کہ یہ صرف ایک آپزرویشن ہے اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے موسم میں کافی حد تک چینجز ہوتی رہتی ہیں آج رات دس بچ کے پانچ منٹ پر ہمارا خصوصی لائف سیشن بھی ہوگا اس میں مزید جو اپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے